بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے قرآن والو قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا بلکہ دن اور رات کے وقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور اس کو چار دانگیں عالم میں پھالاؤ خوش الہانی سے حض لیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرو اور اس کی آیات میں غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ امام بے حقی نے اسے ربایت کیا ہے چند ہی دنوں کی بات ہے ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سہراب کرنے کے لیے برست رہی ہوگی اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکان جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہہ کر پکارا یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ نہ ہمارا تصور اس ماں کی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا آہاتہ کر سکتی ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا انتہائی افضل عمل ہے رمضان کے سمرات تمیٹنے اور اس کی اصل روح تقوی کو پانے کے لیے ہم انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں روزانہ تراوی میں پڑھے جانے والے پارے کا صرف ترجمہ ٹیکسٹ اور آڈیو ایک دن پہلے نشر کریں گے تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب ٹینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں دوستوں کو بھی شامل رکھیں گے ان سے بھی شیئر کریں گے جزاک اللہ خیر ناظرین آئیے اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو بس اپنا تقیہ ہی نہ بنا لینا اس کے مخاطب کون لوگ ہیں فرمایا قرآن والو یعنی جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں تقیہ وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم سر کے نیچے رکھ کر میٹھے نیند سوتے ہیں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہرگز نہ کرنا کہ وہ تاکو میں رکھی ہو علماریوں میں سجی ہو جزدانوں میں رکھی ہو اور خوبصورت غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اور تم اس سے غافل ہو کر غفلت میں پڑے ہوئے سو جاؤ ایسا ایرگز نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہمارے اوپر قرآن کے کچھ حقوق ہیں ان حقوق سے غافل نہ ہو جانا کیا حال ہے ہمارا پڑھتے نہیں ہیں بھول کہ اللہ کی کتاب ہوتے نہیں ہیں چشمے زمزم سے فیض یاب مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب اس قدر ہو چکے ہیں مسلمان خراب یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا اس کے بعد اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کے وقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں یعنی ایمان رکھنے والوں سے قرآن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں کیسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا تعلیم دی ہے صحابہ اکرام اور صالحین نے اس کو جیسا پڑھا ہے علیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جیسے نازل ہوا اور جیسے اس کی میں نے تعلیم دی ہے اس طرح امدہ آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھا کرو قرآن مجید کی تلاوت کے قواعد و ضوابط ہیں عروف کو مخارج کے مطابق صحیح جگہ سے ادا کرنا اس کے قواعد و ضوابط کا پورا خیال کرنا ہر کو کتنا کھینچنا ہے کتنا لمبا کرنا ہے کس کو لمبا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا پھر پیچھے سے شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے کتنے لوگ ہیں جو ان قواعد و ضوابط کو سیکھنے کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق قیرت اور تلاوت کا حق ادا کر سکیں ایمان کے بعد پہلا حق یہی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ اس سے کیا مراد ہے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا کہ جو وہی آپ کی طرف آتی ہے اسے پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے حضور نے فرمایا تا تم پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو اگر ہم قرآن کے پیغام کو اللہ کی ہدایت کو خود نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو اس کی طرف کیسے بنائیں گے اس کا ابلاغ کیسے کریں گے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پھیلنے سے رک گئی ہیں اور جہالت غالب ہو گئی دنیا اندیر نگری بن چکی ہے جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس اللہ کی کتاب کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کی ادایات کے مطابق عمل کرنا کتنے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں آج دنیا میں ہمیں اور بالخصوص اپنے ملک میں جو مار پڑ رہی ہے جس سلط اور رسوائی سے ہم دو چار ہیں جو امریکہ ورلڈ وینک اور آئی ایم ایف کی غلامی کی زنجیریں دن با دن زیادہ مضبوط کی جا رہی ہیں یہ اللہ کی کتاب سے رو گردانی کی سزا ہے رشاد فرمایا جو میری اس نصیت سے اس قرآن سے اس کی تعلیمات سے رو گردانی کرے گا اس کی حدایات پہ عمل نہیں کرے گا خواہشات نفس کے پیچھے دوڑے گا معاشرتی روایات اور آبہ و عجدات کے طور طریقے اور مغربی اقوام کے طور طریقوں کو اپنائے گا اس کی سزا کیا ہے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اس کا جینہ مشکل ہو جائے گا آج ہم کن ہی مشکلات کا شکار ہیں سبب کیا ہے قرآن کی روشنی میں قرآن کہتا تم نے اللہ کی ہدایات سے اور اس کی تعلیمات سے رو گردانی اختیار کی ہے اس لیے میں نے تمہارا جینہ مشکل کر دیا ہم نے یہ ملک اور یہ خطہ زمین اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں قرآن کو دستور زندگی بنائیں گے یہاں قرآن سنت کے عدود اور تازیرات کا نفاظ ہوگا ہم اس خطہ زمین کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنائیں گے ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا بار بار توڑا اور اس کی سزا مل رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاؤ اسے ہندووں تک پہنچانا تھا اسے ہیسائیوں تک پہنچانا تھا اسے یوہد و نصارہ تک پہنچانا تھا ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے ہاں دور مجرے میں قرآن عمل کی کتاب ہے وہ ادایت دیتی ہے اور انوائی کرتی ہے وہ راستہ دکھاتی ہے یہ سب کیسے ہوگا جب تک ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے نہیں جب تک اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کریں گے تدبر اور تفکر نہیں کریں گے ناظرین جن لوگ کے پاس دنیا جہان کے فلسفے اور علوم پڑھنے کے لیے بغت خیصلائیت ہے موبائل کے ساتھ دو دو تین تین گھنٹے روزانہ لگے رہتے ہیں لیکن قرآن کی آیات میں غور و تدبر کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے وہ اپنی عقل اور فہم و فراست کو ادھر نہیں لگاتے قرآن سے پوچھتا ہے تم قرآن کی آیات میں غور و فکر قیعو نہیں کرتے کیا تمہارے دنوں پر کفل چڑے ہوئے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبین اکفالوہا ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ہم معاصیت میں ڈوب گئے ہیں ہم نے قرآن کے حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا امام ترمزی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لیا ہم نے سود کو بھی حلال جھوٹ کو بھی حلال بے ایمانیوں اور بددیانتیوں اور خیانت اور ملاوٹ اور دوکے مبارکہ نے ہمیں جنجوڑ کر رکھ دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے حقوق پہچانے یہ کتاب ہدایت ہے یہ عمل کے لیے آئی ہے جب تک میں اس کو سمجھوں گا نہیں اس سے مجھے ہدایت کیسے ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے جس کو بلائی دینا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے قرآن فہمی دین کے فہم کا نام ہے دین کا فہم قرآن کے اوپر محنت کرنے سے حاصل ہوگا صرف حفظ کرنے سے زبانی یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوگا عربی زبان سے قرآن کو سمجھنا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو ساری زبانوں کے اندر قرآن کے تراجم اور تفاصیر موجود ہیں بعض علماء کرام جو قرآن کا راستہ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں جبے اور دستار کی آر میں وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ مت پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو یودی، عیسائی، ہندو، بدھ مذہب تو قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہیں اور جو جدی پشتی مسلمان ہیں وہ ترجمہ پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو اس لیے کہ جن انہیں قرآن کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اگر قرآن ہر مسلمان کی سمجھ میں آگیا تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی یہ جانتے ہی نہیں کہ روزی روٹی دینے والا رب العرش العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلو علی وآلہ